السلام علیکم گائز کیسے ہیں سب لوگ میرا خیالہ ٹھیک ہوں گے سب تو آج کی جو میری مین ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے یورو ٹرک سیمیلیٹر کے اندر ہم پرو موڈ کس طریقے سے کر سکتے ہیں پرو موڈ کس طریقے سے لگا سکتے ہیں تو اس کے اندر ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں میں سٹیپ وائز آپ کو ہر چیز آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے پرو موڈز یورو ٹرک کے اندر آپ نے لگانے ہیں تو جو سب سے پہلا سٹیپ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے سٹیم کے اوپر ہمارے پاس یورو ٹرک پرچیز ہونی چاہیے سب سے مین چیز جب یورو ٹرک ہی نہیں ہے تو پرو موڈ نہیں لگیں گے جب تک یورو ٹرک نہیں ہوگی تو ہم سب سے پہلے پرچیز کر لیتے ہیں یورو ٹرک کو ادھر ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جو پرو موڈ کے لیے جو دوسرا آپشن آتا ہے آپ نے اس کی ڈیل سیز جو ہے میپ کی جتنی بھی آپ کی ڈیل سیز ہیں وہ پرچیز کرنی ہے اوورال ڈیل سیز سیونٹی سکس ہیں بٹ آپ نے صرف میپ ڈیل سیز پرچیز کر دینی ہے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ کون سی میپ ڈیل سیز ہیں تو آپ اگر یہاں پہ جائیں گے تو ایکشن کے اندر یہ فور ڈیل سیز ہیں میوی تو یہ جتنی بھی ہیں یہ آپ نے پرچیز کر لینی ہے تو یہ آپ کا سب سے پہلا سٹیپ آپ کا یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اوپن کر لیتے ہیں آپ کو آپ نے سرچ کرنا ہے وہاں پہ پرو موڈ ای ٹی ایس ای ٹی ایس ٹو سے مراد ہے یورو ٹرک سیملیٹر ٹھیک ہو گیا اب پرو موڈ ای ٹی ایس ٹو آپ نے جب سرچ کریں گے جو سب سے پہلی ویب سائٹ آئے گی انڈیکس پیج کے نیم سے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی آپ اسے کلک کریں گے تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ آکے ریجسٹر کریں اور ریجسٹر کرنے کے لیے آپ نے وہی جو آپ کا یوزر نیم ای میل اڈریس یہ تو نارمل چیزیں ہوتی ہیں ہر ایک انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے کرتا ہے تو ہم اس کے پر ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تو ہم ڈریکٹ لاغن کرتے ہیں تو میں یہاں پہ میں نے بنای ہوئی ہے اپنی آئی ڈی تو میں یہاں سے ڈریکٹ لاغن کر لیتا ہوں تو یہاں سے میں نے جیسی لاغن کی ہے تو آپ نے آپ کے پاس ای ٹائم ٹو اور ای ٹائم 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 � نیو اپ ڈیٹ کے اندر یہ یہ چیزیں آپ پرو موٹ کے اندر انسٹال کر سکتے ہیں اب یہ جیسے ایریاز ہیں کچھ ایریاز کے نام بتا رہا ہے تو آپ کے پاس یہ سارے پرو موٹ کے اندر ریکوائر ہوں گے جب یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دس ورڈن ریکوائر آل کرنٹ میپس یعنی کہ آل کرنٹ میپس جو میں نے آپ سے آپ سے بات کی تھی کہ آپ نے صرف میپس کی ڈی ایل سی رکھنی ہے اگر آپ کے پاس ساری میپس کی ڈی ایل سی ہیں انسٹال تو آپ یہ ورڈن جو ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں موٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے اس کے انسٹالر پر کلک کرنا ہے تو جیسی آپ اس کے انسٹالر پر کلک کریں گے موٹس کو ایزی لی پرو موڈ میں ایڈ کر لیتے ہیں وہ سارے موٹ ایک ہی فائل کے اندر آ جاتے ہیں لیکن یہاں پہ جو سٹینڈر ہوتا ہے کیونکہ یہ فری ہے ایکچلی تو زیادہ تر لوگ ریکمنڈ بھی کرتے ہیں کہ وہ سٹینڈر ہی کریں تو ادھر انہیں ایک ایک فائل پکڑ کے ڈاؤنلوڈ کرنی پڑتی ہے اور ان کی زیب فائل بنانی پڑتی ہے جب آپ نے یہ ساری فائل ایک ایک کر کے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے تو آپ نے ایک اور چیز بھی کرنی ہے ابھی اس کے بعد یہ پرو موڈز آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لیا فرض کرو یہ سارے ڈاؤنلوڈ ہم نے کر لیے ہیں تو آپ نے سرچ کرنا ہے زیب سیون کے نیم سے ایک سوفوئر ہے تو آپ نے اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لینے اپنے سسٹم کے حساب سے سکسٹی فور، تھلٹی ٹو جو بھی بیٹ ہے آپ کا وینڈوز ہے، لینیکس ہے کچھ بھی آپ نے اس کے حساب سے آپ نے زیب فائل کو بھی سوفوئر کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہوگا یہ دو چیزیں کرنے کے بعد یہ والی ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اور یہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جو ہمارا اگلا سٹپ آتا ہے تو تقریباً اس کے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جو ہے میں نے یہاں پہ کپی پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے پرو موڈز بھی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے وہ ساری ایٹ فائل تھی ٹوٹل کھول ملا کے اور زیب فائل سیون زیب کے نیم سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آپ نے دونوں فائل ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے ان سب کو سلیکٹ کرنا ہے ایٹ فائلز کو اس کے بعد میں اگر آپ وینڈو ایلیون کے اندر ہے تو آپ کے پاس یہ اپشن شو ہوگا آپ نے شو مور اپشن کرنا ہے تو آپ کے پاس پرابر یہ زیب سیون کا یہاں پہ آپشن آجائے گا تو آپ نے یہاں پہ ایکسٹرکٹ ہیئر کر دینا ہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا تو اس کا یہ جیسی کمٹیٹ ہوگا آپ کے جتنے بھی یہاں پہ یہ سارے نکل رہے ہیں یہ سارے موڈز ہیں یہ آپ کے جتنے بھی موڈز ہیں اب یہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے کہاں پہ انہیں پیسٹ کرنا ہے تو میں تھوڑا سا سکرین کو تھوڑا فاروڈ کر دیتا ہوں اب یہ سارا ہونے کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ آپ نے اٹھانے ہیں یہ جتنے بھی پرو موڈز نکلے ہیں آپ نے ان کو کرنا ہے میں کٹ کر رہا ہوں یہاں سے ٹھیک ہوگا اس کے بعد آپ نے چلے جانا ڈاکومنٹس میں تو آپ جیسی ڈاکومنٹس میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو یورو ٹرک سیمیلیٹر ٹو کا ایک فولڈر نظر آئے گا آپ نے اس کے اندر جانا ہے تو ادھر موڈ موڈ کے نیم سے ایک فولڈر ہوگا ادھر جا کے آپ نے اسے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسی آپ کو یہ پیسٹ ہو جائے گا تو آپ نے اپنی گیم جو ہے اسے چلانا ہے اسے بند کر دینا ہے اس کا کام بس یہاں تک تھا آگے اب گیم کے اندر جو بھی چینجز کرنی ہے وہ گیم کے اندر ہے تو وہ گیم کے اندر آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح آپ نے چینج کرنا ہے تو گیم کے اندر اب جیسے آکے ہم آگئے ہیں تو آپ نے جانا ہے موڈ منیجر کے اندر ٹھیک ہے تو موڈ منیجر میں جانے کے بعد یہ تھوڑ سو ٹائم لے گا یہاں سے آپ نے یہ جتنے بھی یہ دیکھیں ہم نے ٹو پینٹ سک سیرو یہ جتنے بھی موڈ پرو موڈ کیے تھے وہ سارے یہاں پہ آ چکے ہیں اس ٹائم پہ اب میں اس کو صرف ایکٹیف کروں گا یہاں سے یہ دیکھیں ان کو میں ایکٹیف کر رہا ہوں اور اگر تو آپ نے سارے میپ خریدے ہوئے ہیں تو آپ سٹیم شاپ سے بھی کچھ موڈز وغیرہ پرچیز کر سکتے ہیں پرچیز تو نہیں یعنی کہ یہ فری ملتے ہیں پرچیز تو نہیں کرنے پڑتے جب آپ نے سارے وہ خرید لی ہوتے ہیں موڈز تو یعنی کہ میپ آپ نے سارے خرید لی ہوتے ہیں تو آپ سٹیم کے اندر جا کے بھی موڈز ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی ہمیں ان کی ضرورت ہے پرو موڈز کی ضرورت ہے تو ہم پرو موڈز کریں گے ٹھیک ہے تو ہم کنفرم چینج کریں گے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ادھر آگے ہیں موڈز ان یوز سیون ٹھیک ہو گیا سیون موڈ یوز ہو رہے ہیں تو اب میں اس کو اگر کانٹینیو گیم کروں گا تو یہ دیکھئے گا یہ تھوڑا زی ٹائم لے گا تو یہاں سے ہم لوٹ لگا لیتے ہیں اب یہ جات سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب موڈ نہیں ہوتے تو ادھر پرو موڈ نہیں لکھا جب پرو موڈ آپ انٹر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا یہاں پہ پرو موڈ لکھا آ جاتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی تو یہ دیکھیں کہ جیسا کہ اب یہ پرو موڈ ہمارے جو ہے اس کے اندر ہو گئے ہیں ابھی دیکھ لیتے ہیں کیا کچھ آیا ہے میپ کتنا بڑا ہوا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب یہ نیوگیشن ڈیٹا جتنا بھی ہے وہ اس کے اوپر وہ کر رہا ہے ورکنگ کر رہا ہے موسیقی موسیقی جتنے بھی ہیں موڈز اگر ایڈ ہو گئی ہیں آپ کا جونسا بھی نیو ایونٹ جو آیا ہے وہ ایدر یہ ابھی دکھائے گا کہ یہ نیو ایونٹ آیا ہے تو میں نے ابھی تک پلے نہیں کیا میں خود پلے کر کے دیکھتا ہوں کہ کیسا ہے یہ ایونٹ نیو تو سب سے پہلے میں چیز جو ہوتی ہے موڈ کرنے کے بعد موڈ کرنے کے بعد یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم اپنا ورلڈ میپ دیکھتے ہیں ورلڈ میپ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا ہوا ہے ایکشلی اور ایکشلی ہاں اگر بات کی جائے تو موڈ وغیرہ اس کے اندر ایڈ ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اوڈن سے آگے کوئی ایریا نہیں ہوتا کیونکہ یہ سارے اوپن ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ اور یہاں پہ یہ اوپن ہو گیا آگے دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ اور یہ بھی نہیں اوپن ہوتا ہمارے پاس یہ بھی ایک ایکسٹر میپ میں اوپن ہو گیا ہے اور اور کیا کیا اوپن ہوا ہے ابھی تو یعنی کہ موڈ وغیرہ جو ہیں ہمارے ایڈ ہو گئے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں ابھی تو موڈ جو ہیں اس کے اندر انٹر ہو گئے ہیں اور یہ ایک منٹ ہارٹ آف رشیہ بھی میرا خیال سے نہیں ابھی ہارٹ آف رشیہ نہیں آیا ہارٹ آف رشیہ بھی آئے گا ابھی نہیں آیا تو یہ یہ سارے جو ہیں یہ سارا ایریا جو ہے یہ یہ موڈ ہیں سارے اس طریقے سے آپ کا میپ جو ہے موڈ کرنے کے بعد آپ کو شو ہوگا ٹھیک ہو گیا تو باقی موسیقی